اسلام علیکم ویئرز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے شرچیل کور فارم کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزمان شویب ارشاد آج جس موضوع کو لے کے میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے کہ سرسو کے تیل کے حیران کن فوائد جانوروں کے لئے بکروں کے لئے بکروں کی صحت کے لئے اور ان میں لگنے والی مختلف قسم کی بیماریوں کے حلاف سرسو کے تیل کی افادیت کیا ہے تو میں آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ انفرمیشن آپ کو دوں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر دیں شرجیل گور فارم وزیر آباد کو اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اس کے علاوہ آپ آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے کومنٹس کیجئے اور اپنے دوستوں تک عزیز دوستوں تک بھی شیئر کیجئے گا جو گور فارمی کے شکین ہیں یا پھر جو گھروں میں بکریاں پال رہے ہیں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے انفرمیشن حاصل کر سکے تو آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں ویڈیو کی انفرمیشن جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں تو سرسکہ تیل جیسا کہ آپ جانتے ہیں گھروں میں استعمال ہوتا ہے اکثر لوگوں کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کی افادیت بہت ہی زیادہ ہیں تو اس کی جو مین سب سے بڑی افادیت یہ ہے بکروں کے لیے کہ یہ بکروں میں آنے والا جو ایک بہت بڑی بیماری ہے ہارٹ اٹیک کی بیماری اس کو اس سے مفوظ رکھتا ہے اب ہارٹ اٹیک کس طرح ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کہتا ہے ان کی انتریوں میں کولیسٹرول لیول کی جو مقدار ہے بکروں کے انتریوں میں جو کولیسٹرول لیول کی مقدار ہے وہ بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے چکنائی کی وجہ سے بعض اوقات اب کیا ہوتا ہے وہ کولیسٹرول کی لیول جتنی اس کا سطح کی لیول زیادہ ہوتی جاتی ہے زیادہ ہوتی جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے ان کی گردش کو روک دیتا ہے اور جانور کا جو بلڈ سرکولیشن لیول ہے وہ بلکل سست ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور کو سانس لینے میں دشواری آتی ہے اور جانور کی سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سرسو کے تیل کے استعمال سے جانوروں کے جتنے جسم بھی اندر انتریوں کے اندر چکنائی ہے وہ ساری کی ساری ہتم ہو جاتی ہے اور کولیسٹرول لیول کی سطح ہے وہ جو کم ہو جاتی ہے ڈیکریز ہو جاتی ہے اور جانور جو آپ کا ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ صحت مند رہتا ہے اور اس کے مزید فائد ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو سب سے بڑا مین اس کا فائدہ ہے سرسو کے تیل کا وہ یہ ہے کہ جانور کے لوز موشن کو یہ کنٹرول کرتا ہے جانور میں جتنے میں لوز موشن لگ جاتے ہیں بکروں کو چھتروں کو یہ بہت ہی مفید ایک ٹوٹکا ہے دیسی علاج ہے لوز موشنز کا ہم کیا کرتے ہیں ہم باقے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹرز ان کا دوائی دارو کرتے ہیں انجیکشنز لگاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے جانور جو ہے بکرے بکری جو ہمارے ہیں وہ سٹریس میں آ جاتے ہیں اور وہ بالکل چپ سے ہو جاتے ہیں کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں نہ بولتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی ایسا کریں کہ اپنے بکروں کے لیے جو سرسو کا تیل استعمال کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جانور کو لوز موشن لگ گئے ہیں تو اس کی مقدار بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لوز موشن لگتے وقت آپ نے اپنے بڑے بکروں کے لیے آپ نے 20 گرام 20 ایمل 20 ایمل آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بڑے بکرے کو بکری کو پلا دینا ہے اور جو چھوٹے بکرے ہیں ان کو آپ نے 10 ایمل بیلانا ہے جو آپ کے پاس 3 سے 6 منس کے اندر اندر 3 سے 6 ماہ کے بکرے ہیں بکری ہیں ان کو آپ نے 10 ایمل کا انجیکشن جو ہے وہ ٹکا جس بار کے آپ نے پلا دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بکروں کے لوز موشن جو ہیں وہ انشاءاللہ ایک دن کے اندر اندر بلکل صحیح سے ہو جائیں گے لوس موشن ہتم ہو جائیں گے اور آپ کے جانور جو ہیں وہ صحیح سے ان کا وہ بیسٹ ہے وہ ہارڈ ہو جائے گی تو ایک تو بینیفٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا ہارٹ اٹیک کا جو ایک پرابلم ہے بہت ہی بڑا سنگین قسم کا ایک مسئلہ ہوتا ہے جانور کی صحت کے لئے جانور کی زندگی کے لئے ہارٹ اٹیک جس سے جانور آپ کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اچانک سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ گرزت ہے اور ہارٹ اٹیک کا شکار بن جاتا ہے تو کولیسٹرول لیول کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے مگر تیل جو ہے وہ اس کو کم کرتا ہے آپ کوشش کیا کریں مہینے میں دو بار پندرہ دن بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جانور کو اپنے بکروں کو بکریوں کو آپ نے دس سے بیس ایمل جو ہے بڑے بکروں کے لئے بیس ایمل اور چھوٹے بکروں کے لئے آپ نے دس ایمل کا استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے بکرے یہ تیل پینے سے بلکل ٹھیک تھا تندرہ صحت مند ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جانور کے لوز مشن کو یہ ہتم کرتا ہے سرسو کا تیل اور اس کے علاوہ اس کے بہت سے زیادہ بینیفیٹس ہیں میں انشاءاللہ آپ سے وہ بھی شیئر کرتا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو جو آپ کو بتایا ایک تو چکنائی جو اس میں موجود ہوتی ہے سرسو کے تیل میں وہ کلیسٹرول لیول کی سطح کو وہ قابو کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کہ آنتوں کی صفائی کرتی ہے اور نظامین حضام کی کارکردگی کرتی ہے نظامین حضام کی کارکردگی کیسے کرے گی جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ لوز مشن لگ جاتے ہیں تو لوز مشن لگتے ہیں وقت جب آپ ان کو پلائیں گے تو انشاءاللہ ان کی جو ہے نظامین حضام بہتر ہو جائے گا دروست ہو جائے گا اس کی دروستگی ہو جائے گی تو جس سے جانور آپ کا بلکل صحت مند رہے گا اور اس کے لوز مشن بھی ہتم ہو جائیں گے اس کا نظامین حضام بھی ٹھیک ہو جائے گا جو کھائے گا پیے گا اچھے سے حضام بھی کر لے گا اور اسے بوک بھی لگے گی پیاس بھی لگے گی اس کے علاوہ بکروں کے جسم پر اکثر فنگس انفیکشن ہو جاتا ہے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے بکروں کے جسم کے اوپر الرجی ٹائپ ایک فشکی ٹائپ ایک جو وہ کبھی کبھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کے جانور کے جسم کے بال اتر جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک فنگس اس کو انفیکشن کہتے ہیں فنگس انفیکشن ایسا انفیکشن ہوتا ہے جس جو کہ آوٹر سکن پہ ہوتا ہے باہر والی سکن پہ ہوتا ہے جس سے آپ کے جانور کے جو ہے بال بھی اتر جاتے ہیں اور وہاں پہ حشکی سی ہو جاتی ہے اور مکھیاں مچھر بیٹھتے ہیں اور آپ کا جانور جو ہے وہ کہ آپ باگتا ہے دوڑتا ہے اور اپنے اس زہم کو بچاتا ہے جہاں پہ مکھیاں مچھر بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ نے سرسو کا تیل استعمال کرنا ہے جانور کو صبح اور شام آپ نے وہاں پہ اس ہریے پہ سرسو کا تیل لگانا ہے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے جانور کے جو وہ فنگس انکشنہ وہ بھی ہتم ہو جائے گا اس کے علاوہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مکھی مچھر بیٹھتا ہے وہ اس کی بو سے جانور کے جسم کے اوپر جو مکھی اور مچھر کا حملہ ہوتا ہے وہ بھی ہتم ہو جاتا ہے کیونکہ جانور جو ہے اس کی بو سے دور باگتا ہے اس کی سمیل سے باگتا ہے جانور سوری میں کہہ گیا ہوں مکھی مچھر جو ہوتا ہے وہ اس کی بو سے باگتا ہے سمیل سے باگ جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جانور کے جو مکھی مچھر تنگ کرتا ہے اکثر جون جولائی کے مہینے میں اور وہ بھی جو ہے وہ بلکل ان کا وہ مسئلہ بھی ہتم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو ویٹامن ای کی وفر مقدار ہوتی ہے جس کی ویسے یہ جانوروں کو الٹرا وائلٹ شوائوں سے اور دوسری قسم کی محولیاتی لودگی سے بھی محفوظ رکھتا ہے تو ویٹامن ای کی وفر مقدار جو ہے جانوروں کے لیے بہت ہی ضروری ہے جو کہ آنے والی سورج کی جو شوائیں ہترگناک شوائیں سے بھی ان کو بچاتا ہے اور اس کے علاوہ جو بہت بڑی بیماری یہ جانور کے اندر آرثرائٹس کی آرثرائٹس کی بیماری ایسی بیماری ہے جسے آپ کے جانور کی جو ہڈیاں وہ کمزور ہو جاتی ہیں بربری سے ہو جاتی ہیں آپ کے جانور بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے اور اس کی ہڈیاں جیسے ہی وہ آوازیں آتی ہیں جب وہ اٹھتا بیٹھتا ہے ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں تو وہ والی آرثرائٹس کی بیماری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جوڑوں کا درد ہوتا ہے کہ جس سے آپ کے جانور ایسے ایک دھم سا جہتا ہے گوٹن اس کو فیل ہوتی اور اسے کٹھا ہو گیا ہوتا ہے اس کے جوڑوں کے درد کی پین ہوتی ہے تو جو وہاں پہ یہ جو سرسو کا تیل ہے بہت ہی زیادہ بینیفیٹ ہے آرثرائٹس بماری کے لیے اور جوڑوں کے درد کے لیے آپ نے اپنے جانوروں کے لیے سرسو کا تیل استعمال کرنا آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے جانور کے یہ جوڑوں کا درد جو ہے وہ بھی ہتم ہو جائے گا اور بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوگا ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی تیز نہیں ہوگا تو بلڈ پریشر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ کلیسٹرول لیول کی جب سطح ہی کم ہو جاتی ہے سرسو کا تیل کے استعمال سے تو جیسے سرسو کا تیل استعمال کریں گے کلیسٹرول لیول بھی کم ہو جائے گا تو کلیسٹرول لیول ہونے کم ہونے سے جو سے وہ بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ بھی نارمر رہتی ہے تو جس سے بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ تیز نہیں ہوتا ہے تو یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول بھی کرتا ہے اور اس کے استعمال سے فالج کی شکایت بھی ہتم ہو جاتی ہیں تو فالج کی شکایت جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ جوڑوں کے درد سے محفوظ رہتا ہے بکروں کو چھتروں کو تو جب یہ جوڑوں کے درد سے محفوظ رکھے گا تو اس سے یہ ہے کہ اکثر جو فالج کے شکار ہوتے ہیں بکرے وہ جوڑوں سے ہو جاتے ہیں تو جوڑوں کے درد جب ہتم ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ پھر ان کو فالج کا اٹیک بھی نہیں ہوگا تو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے تیل جو ہے وہ سرسو کا جانوروں کے لیے اور فالج کے اٹیک کے لیے اس کے لئے اکثر جانوروں کے ہونٹ پہ دانے بن جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں ان کے ہونٹ ایسے لائنے سے بن جاتی ہیں تو اس جو ہے دوران بھی آپ جانوروں کے لیے وہاں پہ سرسو کا تیل ان کے ہونٹوں پہ لگائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تین سے چار دن کی اندر اندر آپ کے جانوروں کے ہونٹ بلکل سائی اور گلابی ہو جائیں گے ایسے ان کے اندر لالگی آ جائے گی اور ما شاءاللہ آپ کا جو جانور ہے وہ ایسے اس کی سکین جو ہے وہ چمکتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی تو سرسو کے تیل کے استعمال سے ان کے جسم میں جو ہے وہ ایک چمک سی بھی آ جاتی ہے آپ کبھی گور کیجئے گا اپنے جانوروں کو استعمال کریں سرسو کا تیل تو آپ دیکھیں گے ان کی جل جو ہے ایسے فرش فرش ان کا چہرہ بھی فرش ما شاءاللہ اور ایسے دوپ میں ایسے ان کا چہرہ جو ہے وہ شائن کرتا ہے کیونکہ بلڈ کی سرکولیشن بہت اچھے سی ان کے باڈی کے اندر رہتی ہے تو آپ کا جانور جو ہے وہ اس کی چہرے پہ جو ہے لالگی آ جاتی اس کی سکین ما شاءاللہ بہت گلو کرتی ہے اور یہ ہے کہ یہ جسم کے جو ہے وہ طاقت بھی پہنچاتا ہے جانور کے لیے حاصل طور پر سردیوں میں کیونکہ یہ جانور کو ہیٹ بھی دیتا جیسا کہ سردیوں میں دھند پاڑی ہوتی ہے تھنڈی تیز ہواہیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس سیزن میں بھی آپ اپنے جانور کے لیے کوشش کیا کریں کہ دس تین بعد آپ اپنے جانور کو اپنے بکروں چھتروں کو سرسو کا تیل پلا دیا کریں تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو ہے گبن بکری جو ہوتی ہے اس کے لیے سرسو کا تیل بہت ہی زیادہ مفید ہے اگر آپ کی بکری گبن ہے تو آپ اس کے لیے سرسو کا تیل استعمال کریں کیونکہ اس کو اس کو حاصل طور پر سردیوں کی تو سردیوں میں ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ گرمیوں میں بھی چاہیے ہوتی ہے تو اس لیے آپ جو ہے نا منت میں ایک بار اس کو پچیس سے تیس گرام جو ہے سرسو کا تیل پلا دیا کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ جو ہے بکری بھی بلکل ٹھیک تھا اندر استعمال رہے گی اور اس کا بچہ بھی جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ بلکل ٹھیک تھا اندر استعمال رہے گا تو آپ گبن بکری کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مینیفیشل ہے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جتنے بھی میں نے میں سارے معاملات بتایا ہے لوز موشن اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک اور فالج کا اٹیک جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جانور کی جو گروت ہے وہ بھی صحیح سے ہوگی اور انشاءاللہ وہ مختلف قسم کی بماریوں سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور جو مین مسئلہ آتا ہے جانور کے اندر لوز موشن کا اور ہارٹ اٹیک کا اور اس کے علاوہ فالج کا اٹیک آتا ہے اور سکن کا جو انفیکشن آتا ہے انشاءاللہ وہ سارے معاملات جو ہیں وہ جانور کے اندر ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کا جانور بلکل تاندر استوانہ آجے گا اور آپ کو یہ جیسے علاج جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو آپ گروہ میں بھی اپنے بکروں کا صحیح سے علاج کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزیل انفرمیٹی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے آپ ہمارا شجیل گوڈ فارم چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں اور آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیکٹ نمبر 03034779594 تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ